السلام علیکم سٹوڈینٹ ہم نے چپٹر نمبر فور پڑھا روشن زمین لڑکی اس چپٹر میں ہم نے کیا پڑھا کہ ایک چھوٹی سی بچی جس کی ماں اسے غلط کام کے لئے اسکار رہی تھی لیکن اس کا زمین روشن تھا وہ پہچانتی تھی کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے اللہ بے شک وہ چیز اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اسے دور پر پانی ملانے سے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا تھا اسے اللہ کا ڈر اور خوف تھا تو اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی ماں کو غلط کام کرنے سے روکا اور یہ واقعہ کس کے دور میں پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا کے دور میں پیش آیا جس کو انہوں نے بساتے خود سنا حرد بحرد اس لڑکی نے اپنی ماں کو کیا کہا تو چلی آئیے اس چپٹر کی ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر ٹوئنٹی پہ اس کی سرگرمیاں ہیں پیج نمبر ٹوئنٹی پہ سوال نمبر ون سوالات کے جوابات تحریک کریں سین سوال نمبر ون ہے ماں بیٹی کی غزر وقت کیسے ہوتی تھی نمبر تو شیطان نے ماں کو کیسے بہکایا ماں کی طرف سے دودھ میں پانی ملانے کی حکوم پر لڑکی نے کیوں عمل نہیں کیا بیٹی کی مو سے دودھ میں پانی ملانے کا انکار سن کر ماں کی کیا حالت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا لڑکی کی کس بات پر نہاتے خوش تھے حضرت عمر فاروق نے لڑکی کی مانداری پر اسے کیا انام دیا لڑکی کی نسل سے کون سے غیر معمولی انسان پیدا ہو اور اس کی انسان کی خاص صفت کیا تھی آپ نے ان تمام سوالات کے جواب اس چپٹر میں پڑھ رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے اپنے الفاظ میں دیں گے آپ ان خود لکھیں گے کوپی میں ٹھیک ہے پہلے جو اس چپٹر کے ورڈ میننگ آپ کو سائیڈ میں لکھے ہوئے یلو گلر سے دیئے گئے ہیں ان کو کوپی ڈاؤن کریں گے اس کے بعد ان سوالات کے جوابات تحریح کریں گے سوال نمبر دو ہے سبق کا مرکزی خیال تین یا چار سطور میں تحریح کریں مرکزی خیال کے مطلب ہوتا ہے اپنے الفاظ میں لکھنا کہ سبق میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کس بات کی طرح وشارہ کیا گیا ہے کیا جس سمجھائی گئی ہے ٹھیک ہے نمبر تین ہے سبق کا خلاصہ لکھیں سبق کی پوری جو کہانی ہے ان کو مختصر الفاظ اپنے الفاظ میں مختصرا تحریح کرنا ہے اس کو سبق کا خلاصہ کہتے ہیں نمبر چار دیئے گئے محورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے سبق کی جملے نہیں دھرائیں گے جو سبق میں جملے بنے میں وہ نہیں دھرانا بلکہ نئے جملے بنانے گزر بسر کرنا اکل میں فطور ڈالنا چہرہ خوش سے چمک اپنا کان کھڑے کرنا چہرہ چونے کی طرح سفید ہونا ٹھیک ہے یہ سارا کام اپنے اپنی اردو کی خوابی حصہ عدب میں کرنا ہے سفر نمبر اکیس سوال نمبر پانچ دیئے گئے لفظ کی ہورپ سے نئے الفاظ بنائیے یعنی علیف رے تے کاف علیف بے سے آپ نے نئے ورز بنانے ہیں اس کے بعد نمبر چھے اب ان حرفوں کو حرف تحجی کی ترطیب میں لکھنا ہے یعنی حرف تحجی کی ترطیب میں کسر لکھنا ہے جیسے الفابیٹس ہوتے ہیں نا ای ٹو زی اسی طرح اردو میں علیف سے لکھا یہ تک کے جو ورڈس ہوتے ہیں الفاظ ہوتے ہیں انہیں حرف تحجی کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس لفظ میں کونسا ورڈ یوز ہو رہا ہے اس سے آپ نے کونسا نئے لفظ بنانا ہے وہ آپ نے پہلے لکھنا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوترا پھر پانچ چون ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں حصہ قوائد سوال نمبر ساتھ دی گئے یہ بارات میں خط کشیدہ الفاظ کی ضد بنا کر عبارت دوبارہ لکھیں اجزاد کی استعمال میں عبارت کا محفوم بلکل بدل جائے گا نیک نام انسان ہمیشہ سبر کا مظاہرہ کرتا ہے ٹھیک ہے نیک کا کیا ہوگا آپ نے وہ لکھنا ہے سبر کا کیا ہوگا ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے بدنا نیک انسان ہمیشہ ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ نہائیتی معدب اور دیانتدار ہوتا ہے وہ نہائیتی غستاق اور بے بے ایمان ہوتا ہے اس لئے لوگ اسے پسند کرتے ہیں اس لئے لوگ اسے نا پسند کرتے ہیں اس سے ہمیشہ خیال کی امید رکھتے ہیں اس سے ہمیشہ برائی کی امید رکھی جا سکتی ہے اور نہائیتی مفید خیال کرتے ہیں اور نہائیتی نقصاندہ خیال کرتے ہیں مفید یا نقصان نفع نقصان اس طرح لکھنا ہے نمبر آر سبق میں دیئے گا واقعہ آپ کو زبانی سنائیے نمبر نو سبق کے دو چار جملے آپ کو بہت اچھے لگے ہوں ان کو کوپی میں خوشکت لکھئے تو یہاں پہ آپ نے یہ تمام کام اپنا جو سوال نمبر سیون سے سٹارٹ ہو رہا ہے حصہ کوائی جہاں بھی ہیڈنگ دلی وہ آپ نے کوائی کی پورشن میں چیپٹر کی ہیڈنگ ڈال کے لکھنی ہے اب نئی ٹوپک کے ساتھ نئی سب چپٹر میں نئی کلاس میں دوبارہ ملیں گے جب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ